موسیقی نیوکلیئر مٹیریل کے اندر جو فیسائل مٹیریلز ہوتے ہیں جس کا میں نے بات کی تھی یورینیم پلوٹونیم وغیرہ جو بھی ہوں صرف یہ نہیں ہوتے بلکہ وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں تھیلیم کا بھی ذکر کریں گے جو باقی سارے نیوکلیئر آئیسوٹوپس جو ہیں وہ صرف بم بنانے یا اینرڈی بنانے میں نہیں لگتے بلکہ میڈیکل ڈائگنوزز میڈیکل تھیرپی وغیرہ اس کے اندر بھی کافی سارے استعمال ہوتے ہیں تو ان کی جو ہاف لائف ہاف لائف کا مطلب جیسے نام سے پتا چلا کہ اتنا ٹائم جس میں ان کی کانسنٹریشن جو آدھی رہ جائے تو اس کو ہاف لائف کہتے ہیں تو ہاف لائف میں وہ بہت بہت امپورٹنٹ پراپرٹی ہوتی ہے ہر ریڈیو آئیسوٹوپس کی ہر ریڈیو ایکٹیو آئیسوٹوپس کی کیونکہ وہ اس ہاف لائف میں اس کی کانسنٹریشن آدھی رہ گی تو جتنے سے چلے تھے اتنا آدھا رہ گیا آگے کیا ہوگا بعض چیزیں ایسی ہوتے جو میں آپ کو دکھاؤں گا لسٹ کے اندر کہ وہ ملینز آف یئرز ہوتے ہیں جس میں ان کی آدھی ہو جاتی ہے تو اب اس کا ایک نیچل وہ دیکھیں کانسیکوینس کہ دنیا میں کتنا تھا شروع میں یورینیم اور کتنا رہا تو اب آپ اس سے آپ پیچھے جا کے اندر کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ کتنا تھا اوریجنلی یورینیم کہاں سے آئی یورینیم یہاں تو نہیں تھا نا کچھ بھی یہاں تو صرف ہائیڈوجن تھا جو دنیا بنی تھی 10 بلین یورز پہلے تو جو اپنا یہ جو سولر سسٹم تھا اس کا پارت تھا 10 بلین یورز پہلے وہی بات جو تھی اس میں کیا تھا صرف ہائیڈوجن تھی تھوڑا سا ہیلیم آئی اس کے بعد تھوڑا سا لیتھیم تھا یہ تین چیزیں تھی جس سے ساری دنیا بنی ہے اب آپ دیکھیں یہاں پہ کتنے سارے 92 ایلیمنٹس تو میں نے آپ کو periodic table بھی دکھا دیا تھا تو وہ سارے stable ہیں اس کا مطلب ساری چیزیں لوہا کہاں سے آیا یہاں سے نہیں بنا لوہا کوئی ہمارے پاس اللہمیہ نے کوئی وہ نہیں بجا تھا کہ لوہار یہاں آکی لوہا بنائے یہ سب آئی ہیں اوپر سے heaven سے جو میٹیئرز آتے ہیں میٹیوروائٹس آتے ہیں وہ آتے ہیں ساری چیزیں ڈراپ کرتے ہیں اسی سے یورینیم بھی آیا تھا ایک مردہ یورینیم یا کوئی radioactive آ گیا تو وہ جو break ہوتا ہے تو اس سے اور مزید چیزیں نکلتی ہیں تو اس طرح آپ ملک ملا کے دس بلین سال کے بعد ساری چیزیں جو ہم آپ آج دیکھ رہے ہیں وہ ملی ہیں اب یہ چیزیں اب آ رہی ہیں مستقل تھوڑی تھوڑی کر کے اگر تھوڑی تھوڑی ہی آتی رہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر 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 دم سے کوئی بڑا پتھر آگے کسی کو لگ گیا تو بڑی مشکل سر میں درد ہو جائے گا اور تو کچھ نہیں ہوگا تو یہ half life جو ہے یہ بہت important concept ہے ان چیزوں کی radioactive کی radioactive isotopes کو سمجھنے کا اب یہ دیکھیں اب ایک example ہی تھالیم کی تھالیم جو ہے اس کو ہم medical diagnosis کے لیے استعمال کرتے ہیں لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا stress test کا stress test میں کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو آپ نے تھالیم کو کھا لیا اور اس کے بعد آپ نے بردش کرنا شروع کی تو تھالیم جو سارے آپ کے خون کے اندر پھیل گیا پھر اس کے بعد ایک camera لیا تھالیم radioactive ہے اس کا مطلب اس میں سے شوائے نکل رہی ہیں اس کو آرہے پورا آپ کے جتنے وہ ہے نا arteries وہ اس سے trace ہو جاتی ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ کونسی بند ہے کونسی کھلی ہے آپ نے بندو خان کے کباب زیادہ کھا لیا تو وہ بند ہو گئی نیاری زیادہ کھا لیا تو وہ بند ہو گئی تو اس کو جا کے پھر دیکھتے ہیں پھر صاف آئی کرتے ہیں کہ اس کو نکالنا چاہیے اس کے لئے تھالیم استعمال کرتے ہیں اب اس تھالیم radioactive ہے نا لیکن آپ اسے کھا رہے ہیں کھا کیوں رہے ہیں یہ تو نقصان دے ہیں لیکن اس کی half life بہت کم ہے half life کا مطلب اس کی concentration کتنی کم ہوتی جاتی ہے اب یہ دیکھیں پرس کی الٹے ہاتھ پر جو پہلی figure ہے اس میں 20 atom ہے تھالیم کے تو 3 منٹ کے بعد 20 کے 10 رہ گئے صرف 3 منٹ میں آدھی concentration ہو گئی ٹھیک ہے نا اب مزید 3 منٹ لگائیں گے اس کا شروع ہونے سے 6 منٹ کے بعد صرف 5 ایٹمز رہ جائیں گے تو اگر آپ اس کو diagnosis کے طور پر استعمال بھی کرتے ہیں نا تو آپ کے جسم میں وہ رہتی نہیں جسم سے رہے یا نہ رہے لیکن اس کی radio activity ختم ہو جاتی ہے کچھ منٹوں کے بعد 15 منٹ 20 منٹ کے بعد تو بالکل ختم ہو جاتی ہے تو آپ کو اس کا نقصان نہیں پہنچتا تھوڑا بات تو ہمیشہ پہنچتا ہوگا لیکن اتنا نہیں پہنچتا کہ وہ فائدے اس diagnosis کے زیادہ ہے نقصان سے تو یہ half life ہوتی ہے کہ amount of time needed for half of a sample of unstable atoms of particles to undergo decay جتنا بھی decay ہوتا ہے وہ آدھے میں اس کی concentration کر دیتا ہے تو یہ تو ایسی چیز ہوئی کہ جیسے 3 منٹ thallium کی ہوئی باقی چیزوں کی دیکھیں ملینز اف یارز uranium 238 کے دیکھیں 4.4 billion years 4.4 billion years 10 billion years ہے نا ہماری عرض کی عمر تو آدھا اس کا جتنا شروع تھا اس سے صرف آدھا ہوا ہے uranium 238 لیکن uranium 238 کے ہمیں ضرورت نہیں ہے اتنی زیادہ اور باقی چیزوں کی دیکھ لیں polonium polonium یہ جو maricurie نے discover کیا تھا اس کی secondوں میں ہے secondوں اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل اقدم سے isolate کر رہے ہیں تو وہ ختم نہیں ہو جاتا لیکن وہ بہرحال جتنا ہے اس کا آدھا ہو کہ کم ہوتا چلے جاتا ہے باقی چیزیں اور بھی دیکھ لیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں ایک نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اب ہم نے uranium 235 چاہیے ٹھیک ہے uranium 235 جیسے میں آپ کو بتایا کہ 0.7% ہے ارتھ میں سات گرام جو ہے وہ uranium 235 باقی جو uranium 238 ہے uranium 238 کے ہیف لائف بہت زیادہ ہے اس کا مطلب نہیں کہ وہ سیف ہے وہ ریڈیو ایکٹیو ابھی بھی ہے لیکن اس کی کانسیٹریشن آہستہ 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 کم ہوگی لیکن وہ جو آپ نے ہزار گرام نکالا uranium اس آتی ہیں وہ جس کے کانٹیکٹ میں آتی ہیں جو بھی اس کے بائی پروڈکٹ ہیں وہ بھی ریڈیو ایکٹیو ہیں ان کی بھی عمریں جو ہیں ان کا کیا کریں گے جب ختم ہو گیا کام ایک کئی ایسے ری ایکٹرز ہیں امریکہ میں جو کہ ایک کو در ڈی کمیشن کر کے پورا انہوں نے توڑ کے ایک جگہ لائکہ گاڑ دیا ہے وہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی وہ کہانی بھی سناؤں گا آپ کو بعد میں لیکن باقی جو ہیں وہ بھی ختم ہونے والے ہیں ایک سو ری ایکٹر ہیں ان کا کہاں لے کے جائیں گے اور جو کور ہے جو فیول ہے اس میں سے یورینیم 235 تو چلا گیا باقی جو چیزیں وہ تو وہ بھی ری ایکٹر 238 جو بلکل ریڈیو ایکٹیو ہے ان کا یہ جو ویسٹ والا کیس ہے نا جس کے بارے میں مزید تفصیل بات میں کریں گے یہ ایک بہت بڑا ویکنس ہے اس ٹیکنالوجی کی تو یہ اس کے اندر یہ جو ساری چیزیں جو ہاف لائف کے اوپر آتی ہے اس کو دیکھ کے سمجھ نا پڑتا ہے کہ کیا چیزیں جو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کیا کے چیزیں جو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے اس تیکنالوجی کی فیزیبیلیٹی بھی دیکھتے ہیں اگر رسک زیادہ ہو جائے تو پھر اس کو نہیں کرتے نا کچھ لوگوں کے اخل میں آگئی کہ اس تیکنالوجی میں شاید رسک اتنا زیادہ ہے کہ اس کو وہیں چھوڑ دینا بہتر ہے تو یہ جاپانیوں نے یہ کیا یہ جرمن نے یہ کیا لیکن باقی لوگوں کے دماغ میں یہ آئی ہے کہ کچھ دن اور رکھ جائیں اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس کو چھوڑنا چاہیے کہ نہیں چھوڑنا چاہیے